ہیلو فرینس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اے اس فلیور فیوزن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پٹیٹو اسمائل کی ریسی پی جس کو بنانا بہت ہیزی ہوتا ہے یہ بہت ہی گریس بھی بہت ہی مزیدار بہت ہی چٹ پٹے بن کر تیار ہوتے ہیں بچوں کے تو یہ فیوریٹ ہونے والے ہیں آپ ان کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کینہ آپ سب کو پسند آنے والے ہیں چلیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں فرینس یہ مزیدار پٹیٹو اسمائلز بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پریشر کوکر لیں گے اس میں تین میڈیم سائز کی آلو لیں گے ان کو ٹو پیسیز میں کٹ کریں گے پریشر کوکر کے لیے لگائیں گے ہائی فلم پر دو سیٹی لگائیں گے جب اس کا پریشر خود سے ریلیز ہو جائے اس کو اوپن کر دیں گے یہ دیکھیں فرینس یہ ریسی بھی بنانے کے لیے پٹیٹو اچھے سے سوفٹ ہونے چاہیے یہ دیکھیں فرینس ہمارے پٹیٹو اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ان کا چھلک نکال کر ان کو ایک باول میں ٹرانسور کر دیں گے آپ ان کو قدوکس کرنا ہے یا ان کو اچھے سے میش کر لینا ہے فرینس پس اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہمارے پٹیٹو میں کوئی لمس نہ رہے یہ دیکھیں آپ ان کو مکسر جار میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مشر ریڈی ہے اب ہم اس میں ٹو سپون بھر کے کون فلا ریڈ کریں گے ٹو سپون بھر کے چالو کارٹا ایڈ کریں گے اس سے اشٹرا کرسپی بنتے ہیں فرینس اگر آپ کے پاس کون فلا ریڈ نہ ہو تا آپ ارہ روڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کاؤڑ ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ٹو سپون بھر کے دیسی گھی آپ اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈالتا گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی چوائز ہے فرینس اس سے اس کا ٹیسٹ اچھ آتا ہے ان سب کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے ہمارا ٹگونتے ہیں ایسے اس کو مکس کر لینا ہے فرینس یہ دیکھیں ہمارا ڈو ریڈ ہے اب میڈیم سائز کا چھوٹا سا ایک پیسیز لیں گے اس کو رول بنا لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہاتھ سے پریس کریں گے یہ دیکھیں فرینس کتنا ایزی ہے ایس کو بنانا بھی سب ہی ایسے بنا کر ریڈ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز یہ دیکھیں فرینس یہ دیکھیں فرینس سب ہی پیسیز ریڈ ہے ایک پیسیز لیں گے اس ٹک سے اس کی آئیز بنائیں گے یہ دیکھیں کتنا ایزی بنانا ہے ان کو ایک اسپون لیں گے اس سے ہم اس کی سمائلز بنائیں گے یہ آپ کی چوائز ہے اگر آپ اور سی ایپ دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو فرینس ان کو بنانا بہت ایز ہوتا ہے سب ہی ایسے ہی بنا کر ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس ہمارے سب ہی پیسیز ریڈی ہیں چلتے ہیں نیشٹ اویل کا ٹمپریچر میڈیم فلیم پر ہو پیسیز ایڈ کر دیں گے جدنے ہمارے پین میں آ جائے ایڈ کر دیں گے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو ان کی سائیڈ چینج کریں گے ان کو لٹتے پلٹتے دو سے تین مند تک فرائی کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کرنا بہت ایز ہوتا ہے فرنس بہت جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں یہ بہت سکریز بھی اندر سے سوفٹ رہتے ہیں ان کو بنانا بہت ایز ہوتا ہے جب تک ہلکا سا براؤن کلر نہ آ جائے ان کو ایسے ہی فرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں فرنس کتنا پافیکٹ لی براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے سب ہی ایسے ہی فرائی کر لیں گے پیسز ان کو ٹیمیٹو سوس کے ساتھ صرف کریں ان کا ٹیسٹ دوگ نہ ہو جائے گا یہ دیکھیں فرنس یہ کتنے کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں بارش کے موسم میں تو ان کا ٹیسٹ دوگ نہ ہو جاتا ہے کائز اگر آپ کو یہ ریسپ پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے نہ مجھ بھولیں پھر ملتے ہیں کہ نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ